بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام غلام صلو پاکستانی ہے اور میں نے اپنی زندگی اپنے اس پیارے ملک پاکستان کے لیے اس ماہ درتی زمین کے لیے وقف کر رکھی ہے نہ صرف میں نے بلکہ میرے بیٹے بھی میرا ساتھ دے رہے ہیں اس وقت تک ہم سولہ لاکھ پودے لگا چکے ہیں دوزار چوبیس کے اندر ایک میلین پودوں کی پلانٹیشن کرنے جا رہے ہیں نہ صرف ہم زمین کے اندر پودے لگا رہے ہیں بلکہ ہم نے ایک مشن بنایا ہے حکیم صاحب محترم کی قیادت میں کہ ہم طلبہ و طالبات کے دل اور دماغ کے اندر بھی پودے لگائیں گے تاکہ پاکستان کو سر سوز کرنے کے حوالے سے ہماری ایک بہترین قسم کی ٹیم تیار ہو سکے اس حوالے سے دوزار سترہ دوزار اٹھارہ اور دوزار انیس کے اندر میں نے تین نیشنل ٹور کیے چینہ بارڈر سے چلا گوادر تک گیا اور میرا جو سب سے بڑا ٹور تھا وہ ایک سو پانچ دن کا تھا جس میں میں نے جتنے سیاتی مقامات ہیں جلے ہیں آپ شہرے ہیں وہاں پر صفائی کا پیغام دیا اور میدانی علاقوں کے اندر پودے لگانے کے حوالے سے اپنا ایک پیغام ریکارڈ کیا اس وقت پاکستان کے اندر ایک اشاری آٹھ فیصد پودے ہیں درخت ہیں جبکہ کسی بھی صحت مند معاشرے کو صحت مند زندگی گزارنے کے لیے کسی بھی ملک کو انوائرمنٹ فرینڈلی ملک بنانے کے حوالے سے پچیس فیصد پودوں کا ہونا کم از کم ضروری ہے اور اگر ہم چالیس فیصد کر لیں تو سمجھیں کہ ہم دنیا کے اندر بھی جنت کے اندر رہنے کے قابل ہو جائیں گے اس وقت پانی تیزی سے نیچے جا رہا ہے فضائی الودگی باڑھ رہی ہے اور گرمی باڑھ رہی ہے کلائمٹ چینج کی وجہ سے پاکستان جو موسمیاتی تبدیلیوں کے نقصانات ہیں اس کے نشانے پر ہے کبھی ہمارے ہاں بارش نہیں ہوتی ہے اور جس وقت بارش کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہے اس وقت اتنی بارش ہوتی ہے کہ وہ سہلاب بن جاتا ہے اور اس کے وجہ سے ہزاروں نے لاکھوں لوگ متاثر ہوتے ہیں تو ہم نے خصوصی طور پر اگر ہم پاک پتن کی بات کریں یہ ہمارا گھر جیسا شہر ہے یہاں پر بارشیں نہیں ہو رہی ہیں بارشوں کے سسٹم سے پاک پتن باہر نکل گیا ہے مونسون سے ہم باہر نکل گئے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے کہ درختوں کی کمی ہے اگر ہم نے آج ہنگامی بنیادوں پر جنگی بنیادوں پر درختوں کو نہ لگایا اور موجودہ درختوں کو نہ بچایا تو دس سال کے بعد ہماری یہ جو ماں درتی زمین ہے اس کا پانی اتنا نیچے چلا جائے گا کہ ہم جو کسان ہیں ہم وہ پانی نیچے سے لینی سکیں گے اس کی وجہ سے ہماری زمینیں بیمار ہو جائیں گی ہماری زمینیں بنجر ہو جائیں گی اگر ہم نے اس ماں درتی زمین کا حق ادا کرنا ہے آنے والے ٹیم میں اپنے آنے والی نسل کو اگر کوئی تفہ دینا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ہم سب مل کر اس ماں درتی زمین کو بنجر ہونے سے بچائیں زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں تو نیکیوں کی چین ہم بنا رہے ہیں متعرف کروا رہے ہیں اس میں صرف تین تین پودوں کا ہم وعدہ لیتے ہیں اللہ رب العزت کو گواہ بنا کر کہ ہم تین تین پودے لگائیں گے ایک پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کا ایک آپ کے جو میمار ہیں آپ کے جو اسابدہ اکرام ہیں ان کے نام کا اور ایک آپ کے والدہ ہیں ان کے نام کا تو اس نیکیوں کی چین کے اندر کون کون سے میرے بیٹے ہیں جو ہمارا ساتھ دیں گے جو پودوں کو لگائیں گے پودے لگا کر ان کو درخت بنائیں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اسابدہ اکرام سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان سے لازمی بات میں پوشنا ہے کہ کتنے بچوں نے اس کو پر کام کیا بہت شکریہ